امانداری سے بتاؤ صبح فجر کی نماز سے لے کر کتنے قدم اب تک اللہ کے لیے اٹھے اور کتنے قدم دنیا کے لیے اٹھے مجھے امانداری سے بتاؤ رات کو تو سارے سوے ہیں کوئی مغرب پڑھتے سو گیا کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا تیل چار گھنٹے تو میرے سمیں سار اور رات میں نیند کی ہے امانداری سے بتاؤ صبح فجر سے لے کر یہ تمہیں میرے عزیز و زوال کا وقت تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے سورج طلوعوں کے غروب ہونے والا ہے تُنہیں کھانا بھی کھایا پانی بھی بیا چہرہ بھی دھویا کپڑے استری کی ہوئے پہنے خوشبویں لگائی اور تُنہیں تھر میں تھیل لگایا یہ دنیا کے لواز مات کو تُنہیں پورا کر کر اپنا جسم تو تازہ کر لیا فجر کی نماز کا سجدہ کر کر اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا ہے کہ نہیں صبح صبح مونی دھویا کھتوں میں جا رہے آج پانی لگاؤں گا صبح صبح مونی دھویا بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں صبح صبح مونی دھویا ہو لوگو اللہ اکبر صبح صبح مونی دھویا کوئی کام کاج نہ کیا دہی لے کے آ رہے ہیں دودھ لینے جا رہے ہیں دودھ ختم نہ ہو جائے دکان پہ جانے پیسے پہلے سبزی ترکاریاں دے کے جا رہے ہیں کہ گھر کا نظام چل جائے اور صبح صبح اٹھ کر بھضو کر کر اللہ کے آگے ہاتھ بات کے کھڑا ہو جاتا اور سبزی لانے سے سودا لانے سے گھر کا نظام چلے گا خدا کے آگے کھڑے ہونے سے خبر کا نظام چلے گا نئی یقین آتا جس قبرستان میں بھائی سجاد کی والدہ محترمہ دفن ہے جاؤ اسی قبرستان میں چلے جاؤ اور تم اپنے نشتہ داروں کی تم اپنے عزیزوں کی اپنے خاندان والوں میں سے کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو بتاؤ دنیا کے تھاٹھ باٹ کہاں گئے دنیا کی کونسلری کہاں گئی عدالت کے اندر تعلق کہاں گئے تھانے کچہری کی سفارس کہاں چلی گئی اللہ اکبر صبح صبح تیرے دروازے کی کنڈی بجا کرتی تھی کون آیا تجھے لینے کے لیے آیا تھانے چل لے تیری بڑی چلتی ہے تجھے لینے کے لیے آیا اپنے کے پاس چل لے تیری بڑی چلتی ہے تیری بات ماننے گا رب کا اے ناک کی قسم ہے دنیا کے اندر لوگوں کی سفارس یہ کرتا تھا قبر میں تجھے پڑے ہوئے سال ہو گیا پتا تیری بھی کوئی سفارس کرنے آیا کہ نہیں ہے تیرے تھانٹ کہاں چلے گئے تیرے بات کہاں چلے گئے اللہ غنی جب گھر میں سفید جوڑا پہل کر گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکل رہا تھا اور لوگوں کو ٹکرے مار کر سائٹے مار کر کھارل بجا بجا کے لوگوں کو ڈرہایا کرتا تھا اور بتا تو صحیح یہ تھانٹ باہر قبر میں تیرے کہاں چلے گئے گھر کے اندر تنہیں پیالے رکھ رکھے ہیں چڑیا پانی پی رہی ہے پرندے پانی پی رہی ہے اور بھوکنے والا کتے کے آگے بھی کھانے کا برطن رکھا ہوا ہے پانی رکھا ہوا ہے بلی کے آگے دودھ رکھا ہوا ہے اللہ اکبر موت کے وقت جب فرشتے نے حلق میں ہاتھ ڈال کے روح نکالی تھی اس وقت تیری زبال خوشک ہوئی تھی اس وقت سے لے کر نہلانے تک کفن پینانے تک تجھے کندے پہ اٹھا کے قبرستان لانے تک جنازے تک پھر قبر کے اندر اتارنے تک آڈ سال ہو گیا تیری خوشک زبال پہ کسی کو ترہس نہ آیا بتا تو صحیح یہاں تیرے سے کسی نے پانی کا پوچھا ہے کہ نہیں سال سال کے بعد اپنے گھر میں کلی کرانے والا اور چودری صاحب ابھی تو تنہیں گھر میں پیٹ کر آیا تھا اور بہار کا متھا اچھا نہیں لگ رہا بہار کا کلر اچھا نہیں لگ رہا لوگ کیا کہیں گے کہ میرا مکان ہے اسی صاحب مکان کی قبر پہ جا کے دیکھ لو بارشوں کی وجہ سے مٹی بہ گئی قبر کے اندر کفر نظر آ رہا ہے اور تجھے مکان کے بارے میں خیال آیا لوگ کیا کہیں گے جب تیری قبر پر اجار پل دے کر تیری قبر کو ویران دے کر تیری قبر پہ مٹی نہ دے کر بتا لوگ کیا کہیں گے صبح سے لے کر شام تک اولاد کی فکر ہے اپنی آپ کی فکر کوئی نہیں قبر کی فکر کوئی نہیں مات کی فکر کوئی نہیں پیسے والوں کو مرتے دیکھا امیروں کو مرتے دیکھا دنیا سے جاتے دیکھا چیک بک سرانے پڑی ہوتی ہے اور لوگوں ڈاکٹر نے کا پانی نہ پلانا کہتا ہے خالی چیک میں دسخط کر کے دیتا ہوں پورا پیسہ لے لو مجھے پانی کا گھونٹ پلا دو گھر والے کہتے ہیں تیرے لیے تو پانی منع کر رکھا ہے تاکہ کھڑا ہوگا آج پانی پی رہا آج پانی مانگ رہا ہے کل صحت یاب ہوگا بوتلیں پی لیو انار کا جوس پی لیو تیرے فائدے کے لیے تو کر رکھا ہے رب بے کائنات کی قسم ہے سارے گھر والوں کو اس کا فائدہ دنیا کا نظر آ رہا ہے اور اسے کلمہ سناؤ زور مزمل پڑھ کے سناؤ اور پانی پلاؤ گے پانی سے بچاؤ گے دنیا کا فائدہ ہوگا اور کلمہ پڑھ پڑھ کے سناؤ گے قبر کے اندر فائدہ ہوگا سب کو جینا یاد ہے مرنا کسی کو یاد کوئی نہیں اتنی مقدروں کی مالک اتنی ایمان کی ملندی کی ملکہ سیدہ عیسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتی ہیں آپ نے فرما عائشہ میں تجھے ایک دعا نہ یاد کرا دوں سوڑے جلدی کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر دعا یاد کرائیے آپ نے فرما عائشہ پڑھ اللہم حاسبنی حسابی حسیرہ آپ بھی پڑھ لو اللہم حاسبنی حسابی حسیرہ فرما عائشہ اللہ جللہ شانوں کے دربار میں بولایا جائے گا اللہ کے حسابنے کھڑا کیا جائے گا خدا کی جلال کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو دیکھ کر اس کی عظمت کو دیکھ کر آدمی تھر تھر کھامنے لگے گا پسینہ آئے گا اپنے پسینے میں خود ڈوب جائے گا زبان خشکوں کی اتنی بہار نکل آئے گی کہ اس کی گردن میں لپیڑ دی جائے گی اوہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی سکتی ہوگی یہ ہونٹ پیروں میں آ کے لٹک جائے گا اوپر والا ہونٹ کمر پہ جا کے لٹک جائے گا اے آئیسہ تجھے کیا بتلاؤں جب نام اعمال پکڑایا جائے گا یوں نہیں کہا جائے گا چودری صاحب آجاؤ نام اعمال لے لو ملک صاحب آؤ نام اعمال لے لو فرمایا اپنے صاحب نے کھڑا کرے گا پرشتوں کو کہے گا ان کا سینہ پھار دو جب سینہ پھارا جائے گا تو اس بائے ہاتھ کو اس سینے کے اندر ڈال کے پیچھے سے نکالا جائے گا تب نام اعمال بدکاری کا ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا اے فرشتوں اسے پورے مدان معاشر کا چکر لگواو جہاں روکے ڈنڈے مارو اور جہاں بیٹھے اسے سوٹے مارو اسے درے مارو لوگ پوچھے کیوں مار رہے ہو تم بے فکروں کے بتا دینا یہ اتنا بدبخت ظالم ہے کہ دنیا کی زدگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے آیا ہے اتنا ہول لاکھ دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سر بھی جھک جائے گا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اپنی اپنی کرے گا ایک ترے سٹھ سال کا بڑا سارے نبیوں کا سردار ہے فاطمہ زینب کا اببہ ہے عائشہ خدیجہ کا گھر والا ہے حسنو حسین کا نانہ ہے پروردگار عالم کہے گا اے آدم کیوں رو رہے ہو یا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا نوپِ غمبر یا اللہ پتہ نہیں آج کیا بنے گی امام الانبیاء کے چہرے کی طرف نظر پڑے گی آنکھوں سے آنسوں نکل کر چہرہ مبارک پہ دیکھے گا فرمایا محبوبہ نہ رو میں نے مکہ کی یتیمی میں تجھے رونے نہیں دیا آج عرش والا تجھے کیسے رونے دے گا محبوب تیرے آنسوں کی قدر تیری امتیوں نے نہ لگائی تیری امتیوں نے تیرے آنسوں کی قیمت نہ لگائی میں تیرے آنسوں کی قیمت لگاؤں گا میرے محبوب بتا کیوں رو رہا ہے عائشہ کے لیے کا نہیں نہیں خدیجہ کے لیے کا نہیں نہیں فاطمہ کے لیے کا نہیں نہیں حسنو حسین کے لیے نہیں نہیں محبوبہ بتا کیوں رو رہا ہے والا یہ میری کلمہ پڑھنے والی میرے سامنے کھڑی ہے الہی علقے ناما مالکوں نہ دیکھ میں محمد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے اللہ فرمائیں گے جبرائیل جا میرے نبی سے جا کے کہہ دے نبوت والی چادر سے اپنے آسوں کو ساپ کر لے روکے دکھانا تیرا کام ہے امت کے لئے آٹھوں جلت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے